اسلام علیکم کیا اللہ سب دوست چکھا آگئے ہیں لینی شاپور کانیرا منڈی اور آپ کو یہاں پہ نا آج میں دنبے دکھاتا ہوں اور دیسی چھترے جو کہ پکی اڈوں والوں کے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس باڑے کا مال بالکل فلال ختم ہوا ہے جیسے ہی عید گزرے گی تو دو دن کے بعد ان کا مال آجے گا بڑے لیول کے دنبے آتے ہیں ان کے پاس لیکن پھر اس ٹیم ان کا ریٹ ہوتا ہے کپی سے اوپر اوپر اچھا آپ کو نا میں تھوڑی سیکھ بات بتا دوں ان کے پیسے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پینتیس ہزار سے لے کے بتالیس ہزار تک ان کی ڈیمانڈ ہے ان دنبوں کی صرف اس میں دو دنبے ہیں جو ساٹھ ساٹھ ہزار پیج ان کا مانگ رہے ہیں دنبوں دنبہ لینے سے پہلے نا آپ نے ایک چیز نوڑ کرنی ہے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں اکثر نا تو جب تک بندے کو خود ایکسپیرینس نہ نا ہو تو وہ آگے سے پھر ایک سے بتا نہیں سکتا اب یہ دیکھیں یہ یورن کر رہا ہے نا آپ نے دنبہ لینا ہے جب ان کی اون ہوتی ہے نا یہ ان کا جو یہ ناف ہے یہ اون کے اندر آ جاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا وہ چیک کرنی ہے آپ نے اس میں کوئی انفیکشن تو نہیں ہے چکی اٹھا کے دیکھنی ہے جیسے اب یہ دیکھو ان کی چکیاں بلکل صاف ہیں یہ چیک کریں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے یہ دو چیزیں ان میں دیکھنی ہے اکثر ان میں کیڑے پڑے ہوتے ہیں یہ چیک کرو یہ دنبے یہ چھوٹے دنبے ہیں ڈھپتیس ہزار سے لے کے چالیس ہزار تک ان کی ڈمانڈ بیچ میں ایک دو صرف دو مہنگیں ہیں باقی سارے اسی رینج میں آپ کو ان کی ڈمانڈ کر رہے ہیں پینتیس سے لے کے ٹھپتیس کا آپ کو یہاں پر نورمل دنبہ مل جائے گا یہ چیک کریں یہ والے سارے دنبے ہیں اچھا اس میں پیور دنبہ کوئی بھی نہیں ہے یہ اس میں جو یعنی کہ جن کو آپ رکھ سکتے ہو جو دنبے ہیں ڈمانڈ بیسے تو یہ موسٹ یہ گوسٹ والے دنبے ہیں پر ابھی کربانی والا دنبہ اور ایک اور بام میں گوسٹ والا دنبہ اب ایک ہی ریڈ پر ملے گا آپ کو باہر سیزن اب آج نتیس مار ہو جائے یہ چیک کریں اس دنبے کو اگر آپ رکھو تھوڑا سا اس پر میند کرو اس کی لمبائش بھائی بڑی اچھی ہے اس دنبے کی اس پر تھوڑی سی آپ میند کر سکتے ہو اس کی چکی دیکھیں چھوٹی چکی ہے اور یہ اپنی چکی کو لٹکائے گا نہیں یعنی لٹکے گی نہیں بہت آور نہیں لگے گی یہ بڑی چکی ہے یہ والی تو یہ بھی چیز بڑی میٹر کرتی ہے بارال یہ ہی ہوگئے ان کے دنبے اور ان کے میں نے آپ کو ریٹ بتا دی ہیں باقی یہ پکے اڈے والے ہیں اور جو پکے اڈ پچپن ساٹھ پچپن ساٹھ پینسٹھ یہ پیسے مانگ رہے ہیں چالیس پینتیس والی اب کوئی بات نہیں رہی وہی والے بکرے جو کہ آج سے دس دن پہلے یہ تیس پینتیس مانگتے تھے انہی کا آپ پنتالیس پچاس مانگ رہے ہیں خیر جی وہ اب اس سے بھی چھوٹے دنبے دکھاتا ہوں جو کہ آپ یہ بنیں گے تھائیس ہزار سے لے کے تیس ہزار کے اندر جس کے اندر پندرہ سے چودہ کلو گوشت ہوگا یہ آپ کو کہیں گے بیس کلو بائیس کلو تو وہ بیس بائی کلو والا جھوٹ ہے پندرہ سے چودہ کلو گوشت ہوگا اچھا جی یہ والے دنبے آپ دیکھیں اس میں شنواری دنبے ہیں اور باقی کروس بریڈ والے دنبے ہیں سارے یہ چیک کریں اب ان کی چکی ہیں آپ دیکھ لو پیچھے سے ان کی لاٹیں یہ چیک کریں یہ جی دوزار بائیس کی قربانی پہ بھی لگ جائیں گے اگر آپ نے ویسے لے کے گوشت کے لیے بھی چاہیے ہو تو آپ کو یہاں سے مل جائیں گے اب یہ ماشاء اللہ ان کا وزن شدن آپ دیکھیں یہ جاتی جاتا ہے کچھیں سارے کھیرے ہیں سارے کھیرے اس میں بڑے چھوٹے بھی ہیں لیکن چھوٹوں کی پرائز میں نے آپ کو بتا دیا ان والوں کی آپ کو پرائز پوچھ کے بتا دیتا ہوں ان سے یہ جیک کریں دنبا اب اس کی منائی ہو ہائٹ چھوٹی ہے لیکن وزن میں زیادہ وہ اندر ان کے بڑے دنبے بھی ہیں وہ بھی آپ کو اندر جا کے دکھاتا ہوں یہ چیک کرو یہ سارا مال ہے جی آج بھئی نتیس مار ہوگا کل اگر ہو سکتا ہے عید ہو جائے نہیں تو پھر ہمارے منگل کی عید ہوگی سنڈے کا آج تقریباً پانچ ساڑھ چار پونے پانچ کا ٹائم ہے یہ والے بڑے دنبے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر جا کے ان کے پیسے بھی پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں یہ والے دنبوں کے چلے گو بکریے یہ چیک کریں یہ ان کے عید والے دنبے یہ دنبے ماشاء اللہ چیک کریں یہ پینس سٹھ ہزار سے لے کے پچھتر ہزار تک ان کا ریٹ ہے اس میں یہ سارے مونے ہوئے دنبے ہیں ان کی آپ لنبائیاں شنبائیاں چیک کریں خوبصورت دنبے ہیں پنکھا شنکھا لگایا انہوں نے اور ان کو ان دنبوں کو آپ جو مرضی ڈالو ہر چیز کھاتے ہیں لکڑ پتھر عظم ہے یہ یہ چیک کریں دنبا ماشاء اللہ خوبصورت دنبا چکی بلکل صاف ہے لنبائی دیکھیں اس میں اس ٹیم گوشت بھی قریباً چالیس کلو گوشت ہوگا زندہ وزن اس کا کوئی ہوگا ساٹھ پینسٹھ کیلو تیس کلو سے اوپر میٹ ویٹ ہے اس میں اگر آپ نے گوشت کے ساتھ سے بھی لینا ہو تو آپ شاہ پور کائرہ منڈی آگے چیک کر سکتے ہیں ان کا مختلف ریٹ ہے یہ دنبے کس ریٹ کے ہیں یہ دنبے کس ریٹ کے ہیں چھوٹے بڑے ہیں اگر آپ الگ الگ نکالو گئے تو اس کے سارے کھیرے ہیں سارے کھیرے ہیں پچاس کلو پچاس کلو چالیس کلو پچاس کلو نورمل اس میں گوشت ہے ساٹھ ساٹھ مانگ رہے ہیں بہرحال جی ساٹھ ساٹھ انہوں نے ڈمانڈ کیا لیکن جب آپ لینے آگے تو کمی پیشی ہو جائے گی آپ کے ساتھ اگر آپ کو زیادہ بڑی لات والا دنبا پسند ہے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا لیکن اکثر لوگ نا بہت بڑی لات والا دنبا نہیں لیتے وہ سب یعنی کہ اتنی کی چکی لیتے ہیں یہ چکی یہ ہے نا اس کا بڑا ویٹ ہو جاتا ہے تو ان کی جو ڈمانڈ ہے یہ جو آپ کو میں نے سارے دنبے دکھائیں ہیں نا ان کی ڈمانڈ کر رہے ہیں 32 32 رپیا پر میں نے آپ کو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا بولا تھا کہ یہ اس رینج کے ہیں تھائیس سے تیس لیکن اب آپ لینے آو گے نا تو آپ کے اس میں کوئی دنبا آپ کو پچیس کا بھی مل جائے گا کوئی آپ کو یعنی کہ کم سے کم آپ کو چھبیس تائیس کم سے کم چھبیس تائیس اور زیادہ سٹھائیس ہزار تک آپ کو یہاں پر نورمل یہ والا دنبا مل جائے گا ہلاکہ یہ کروس بریڈ ہے ساری جو صحیح دنبے ہیں وہ والے ان کے اندر ہیں وہ بڑے دنبے جو انہیں دکھائیں ہیں جن کا وہ ساڑھ ساڑھ مانگ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کا پنتالیس پچاس سے کم نہیں بنے گا پچاس سے اوپر ہی بنے گا کیونکہ دنبوں کی لمبائیاں بہت زیادہ ہیں تو یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے یہ چیک کریں یہ پکی اڈے میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں یہاں سے آپ کوئی جانور لیتے ہو نا کوئی انیس پیس ہوتی ہے تو آپ یہاں آ کے ان کو ریٹرن کر سکتے ہو فیری والے سے لوگیں لے کے گیا بوجھے گا یہ لوگ کہتے ہیں یار آپ فیری کی ویڈیو بناتے ہو تو اس میں ان کا نمبر نہیں لیتے بھائی ان کا نمبر لے کے میں کیا کروں وہ آپ کو ایک بار اس نے جانور بیچ دیا پھر اس نے آپ کو نظر بھی نہیں آنا یہ بہت چیک کریں یہ بھی انہی کے دنبے لیکن یہاں پر بڑے دنبے ہیں خان بھائی سے پیسے پوچھتے ہیں یعنی کم سے کم کتنے کا کم سے کم 35000 سے لے کے ساٹھ ہزار تک ان کے پاس دنبے ہیں ان کے پاس یہ بودھ کو ان کا مال آیا تھا اور اب صرف یہ بچ گئی ہیں دنبے سو سو ساٹھ ساٹھ دانے لے کے آتے ہیں یہ تو بارال جی یہ اتنے بچ گئی ہیں وہ والا بھی پکا اڈا ہے لیکن سب سے پہلا جو دنبوں کا اڈا ہے وہ یہ والا ہے سامنے والا یہ والا جو دنبے ہیں ہے یہ سب سے ان کے پاس نورمل دنبا تھتی سزار سے سٹارڈ ہے اور پچاس آر تک ان کے پاس دنبا چلتا ہے باقی جی یہ بھی ایک پکاڈ ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں دی یہ بھی دیسی دیسی چھتریں ہیں جائکابادی کروس میں یہ چیک کریں اچھے یہ مہنے میں چھتریں ہیں پر ان کے پیسے بھی زیادہ مانگتے ہیں وہ پچ پن پچاس پر پوس کے اکمتا ہے تو ان کے پیسے بھی میرے پیسے مانگ رہے ہیں یہ بھی ان کے پاس ایک بربری جوڑی ہے یہ چیک کریں بابا جی کا مال ہے بابا جی سے پیسے پوچھتے ہیں یہ چیک کروں بابا جی کیا آل ہے بابا جوڑی کی نہیں بابا جی کی ملے گی پچ پن میں دے دیں گی یہ بابا جی کے سارے پاس یہ جائکابادی دیسی چھتریں بھی ہیں میرے پاس سرگو دے والا اور چوک آدم کا سائی والا بکرا یہ بکرا کتنے کے راجنپوردہ بکرا یہ بکرا کتنے کے سائی والا بکرا دانتوں میں چار دانت ہے دو 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 دانت ہے یہ چھتریں کتنے کتنے والے ہیں یہ چھترہ پینٹالیز آر کا وہ چالیز آر کا اور وہ مندرہ وہ مندرے جیڑے وہ ساٹھ ساٹھ ہزار کے ساٹھ ساٹھ ہزار پہ کے ادھر ایک بڑا مندرہ بھی ہے آو بڑا مندرہ وہ کتنے کا دیکھیں جا کے نڑے اور یہ بکریں کتنے کتنے ملے ہیں یہ چیک کریں یہ راجنپوری بکرے میں اچھا کے پاس یہ بڑے لے لیں ہیں یہ مندرہ کتنے کا مندرہ ایک لاکھ تیز ایک لاکھ تیز فائنل کتنے کا ہوگا چالیز آر کمی پیش ہو جائے گی یہ چھتروں کی جوڑی کتنے کی ہے یہ دو لاکھ 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 رپے مانگ رہے ہیں اس کا اور یہ بکروں کی جوڑی 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 تین لاکھ رپے مانگ رہے ہیں یہ یہ جوڑی کتنے کی ہو جائے گی دو لاکھ مانگا جس کا یہ جوڑی دے دیں گے یہ ایک ساتر کی بھی دے دیں گے آپ لینے آگے تو ڈیڑھ میں بھی بن جائے گی آپ کی اس سے بھی نیچے بن جائے گی اگر آپ نے ان سے کوئی جانور لینا ہو تو آپ ادھر آئیں ادھر آ کے ان سے بارگننگ کریں تو آپ کا سودا بانجے گا وہ چھترے جو ہیں نا بڑی چیز کا دو لاکھ مانگیا وہ آپ کا ایک ساٹھ تک نورمل سوری ایک بیس تک جوڑی بانجے گی ساٹھ مانگ رہے ہیں ابھی ابھی اس وقت یہی لیلا یقین کریں نوے 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 زار کا میرے سامنے بھی کہا ہے اتنے ویٹ میں اسی وجود میں یہ پکاڑا ڈج دنبو کا یہاں پہ بھی نورمل دنبا تھاٹی ایٹ سے سٹارٹ ہو کے پچاس تک جاتا ہے ان کے پاس بھی دو دو سو تین تین سو دنبا لے کے آتے ہیں یہ یہ چیک کریں لوگ یہاں پہ اپنا لوگ دنبا بھی خریدتے ہیں زیادہ نا دنبے کی آپ کو پتہ کڑائی پچیس ور پہ چوبیس ور پہ کلو چل رہی ہے تو تول کے جانور کبھی بھی نہ لیں کبھی بھی نہ لیں بے شک آپ ایکسپرٹ ہیں نہیں ایکسپرٹ تول کے جانور نہیں لینا سودہ کر کے لینا آپ نے جانور بے شک آپ دو تین دھر مہنگا لے لو اس کا مسئلہ نہیں ہے جب آپ جانور تول کے لیتے ہو پھر آپ کو نہیں بتا آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کنڈے میں بھی 6-7 کلو کا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جانور نے پانی بھی 5-6 کلو پیا ہوتا ہے سمجھو کہ پانی پانی کے پیسے بھار رہے ہو اوپر سے وہ کنڈے کا فرق آ لیتا ہے تو سو ماملہ آتا ہے سودہ کر کے لو جانور جتنے پیسے وہ مانگتا ہے اپنے احساب سے ان کا ریٹ لگائیں باقی جی آپ کو یہ پکیڑے والے ان کے پاس سندھی بکریں ہیں یہ سارے سندھی بکریں یہ چیک کریں باقی دیکھتے ہیں آگے جا کے اور ویڈیو بنتی ہے یہ نہیں بنتی یہ ویڈیو میں ابھی اپلوڈ کر دوں گا باقی آگے مزید اچھے چھوٹے داتے رہیں گے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ